اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ فرنس آج کی ویڈیو میں میں کوئی ریسپی نہیں دینے والی ہوں کوئی کچن کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ میں تو بہت بور ہو چکی دی میں نے سوچ آج کچن کی کوئی ویڈیو نہیں دیتے آج میں جو ویڈیو دوں گی اس کو دیکھنے کے بعد ہی نہ بندے کا سارا سٹریس ختم ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو اپنے گاؤں کے کچھ بیوٹیفل بیوز دکھاؤں گی تو اپنے گاؤں کے بارے میں کچھ بتاؤں گی بھی آپ کو اچھا میں کافی ٹائم کے بعد جہاں باہر آئی ہوں تو جب میں کافی ٹائم پہلے آئی تھی تو گندم کی فصل بلکل چھوٹی چھوٹی سی تھی ابھی ما شاء اللہ سے میرے اللہ کی شان کتنی بڑی ہو گئی ہے تو میں زیادہ تر گھر میں رہنے ہی پسند کرتی ہوں اس لیے سب مجھ سے شکایت کرتی ہیں کہ میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں بلکل بھی اور جب سے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے نا تو پھر تو بلکل بھی نہیں کہیں آتی جاتی بس ویڈیو بناتی ہوں ایڈیٹنگ کرتی ہوں جو بھی مجھے فری ٹائم مل جاتا ہے پہلے تو بچوں سے ملتے ہی نہیں ہیں تو جو ملتے ہیں تو بس یہی کام کرتی رہتی ہوں تو ابھی میں جب آئی ہوں تو دور دور تک فصل نظر آ رہی تھی ما شاء اللہ اور بہت پیاری لگ رہی تھی گرین کلر ویسے بھی آنکھوں کو بہت تھنڈا سا لگتا ہے تو بچے بھی جو ہیں وہ بہت خوش ہو رہے تھے باہر آ کے کیونکہ بچے سارا دن یا تو پڑھائی میں ہوتے ہیں یا پھر موبائل میں گو سے رہتے ہیں تو گرین کلر دیکھے وہ بھی بہت خوش ہوئے ہوئے تھے اور گندم کی فصل تو ما شاء اللہ سے پکنے کے قریب تھی بلکل تو ہمارا جو گاؤں ہیں وہ ہم لوگ کلر کار کے گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں تو کلر کار کے بارے میں تو ہر پاکستانی جانتا ہے دور دور سے ٹورسٹ کلر کار آتے ہیں بہت سے ہسٹوریکل پلیسز ہیں یہاں پہ خوبصورت سی چھیل ہے کلر کار کی ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں تو ویوز میں بھی جو ہیں وہ خوبصورت پہاڑ ہمارے جو گاؤں کے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں دور دور تک جو کہ بہت اچھا لگ رہے ہیں یہ جو ہے جی جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہے ہمارے گاؤں کی درمیان چھوڑا ستہ لہب ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ ہوا چال رہی تھی تو ہوا سے پانی اس کا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا باقی سے کہ ہمارا لہکہ جو ہے وہ ایک پاڑی لہکہ ہے تو بس یہ پانی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اس کا چھوڑا ستہ جو ہے وہ کلپ لے لیے تھا ہم لکاوی ٹائم کے بعد جہاں آئے تھے تو یہاں سے بالکل یقین ماننے کے واپس گھر جانے کا دلی نہیں کر رہا تھا یہ جگہ ہمارے گھر سے تھوڑی سی دور ہے یعنی اب آدی سے باہر نکل کے تھوڑا سا آکے نا تو میں نے اس کو بنایا تھا ویڈیو کو اس لیے میں نے بنایا تھا تاکہ دور سے جو ہمارے پہاڑ ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ کور ہو جائے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کس طرح جو ہیں وہ بھاڑ نظر آتے ہیں تو ہر طرف گرنڈری نظر آ رہی تھی موسم بھی کچھ ایسا ہے بھاڑ کا موسم ہے تو ہر طرف بہت اچھا لگ رہا تھا دوب بہت زیادہ تھی بعض جگہ پہ تو ویڈیوز جو ہے وہ صحیح نہیں بن رہی تھی کیونکہ وہ کیمرے پہ پڑھ رہا تھا سورج شام کا ٹائم تھا تو کافی اچھا جو ہے وہ موسم ہو ہوا تھا ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے جہاں آئے تھے لیکن میں جہاں چپ آئی تو میں اپنے ساتھ ہی اپنی ایک نوٹ بک اور اپنا پین لے کے آ گئی تھی اور جہاں بھی بیٹھ کے نا میں نے وہی گھر والا کام کیا تھا یہ ہے کہ بچے خوش ہو گئے تھے اور ایک سکون کا محول بھی تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو ذرا چینج ہو جائے ویسے بھی نہ جگہ تو بندے کو اچھا لگتا ہے تو یہاں آکے بھی نہ میں نے اپنی ویڈیو کی احسیو کی تھی لیکن مجھ سے بہت اچھا لگا تھا یہاں بیٹھ کے کام کرنا تو فصل بلکل پکنے کی قریب تھی یہ میں نے ویڈیو میں تھوڑا سا دکھایا بھی تھا کیونکہ کافی ٹائم کے بعد میں نے آکے دیکھا تھا تو میں خود حیران تھی ماشاءاللہ سے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ فصل پک رہی ہے جلدی تو بس یہ تھوڑے سے کچھ ویوز ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے جو فرنس جی جو میں اب آپ کو دکھانے والی ہوں جو ہے وہ ایلو ویرا ہے جو کہ شہر کے لوگ تو بہت سے گھر میں اگاتی ہیں اور گملوں میں اور بہت دیں اس کے بڑے بڑے کر کے تو بس اس کو ایسے استعمال کریں تو ایسے کریں تو ہم لوگ گاؤں کے لوگ گھر میں کہاں گاتے ہیں ہمارے پاس ہے بھی تو ہم استعمال نہیں کرتے میں تو خود بھی بزار سے لے کے استعمال کرتی ہوں پتہ نہیں مجھے لگتا ہے میری سکن پہت سنسٹیو ہے اور میں اس کو صحیح طرح یوز نہیں کہا سکوں گی لیکن یہ بہت اچھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں ہے گاؤں میں جگہ جگہ یہ موجود ہے اور کوئی سے استعمال سکن کے لیے تو میرے خیال میں بہت کامی کوئی استعمال کرتا ہوگا یہ جو ہے نا لوگ کافی ساری بیماریوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یعنی دیسی دوائیں جو بناتی ہیں اس میں اڈ کرتے ہیں لوگ تو اس یہاں سے توڑ کے لے جاتے ہیں تو پھر اس کی دوائیاں بناتے ہیں جا کے اور میرے خیال میں کسی کام کے لیے نہیں استعمال ہوتی ہے لیکن اسی کافی جگہ پہ گاؤں پہ موجود ہے کافی تداد میں اس لئے میں نے اس کو شام پہ تھوڑا سا دکھایا تھا کافی بڑی بھی ہو گئی تھی بس فرنڈز ابھی ہم واپس جا رہے تھے آج کی ویلیو بچی نہیں تھی مجھے تو بہت مزایا کہاں تینے کے بات چاہاں آکے تو مجھے